کچھ لوگ جلدبازی میں جتنی جلدبازی ہوتی ہے ہڑ بڑا ہٹ ہوتی ہے من وچلیت ہوتا ہے ہردے میں جگہ نہیں مل پاتی پرماتمہ کو اور اسی پرکار سے جیسے اوپر سے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں انہیں یہ نہیں ہوتا کہ جو یہ معنو کا چولہ ملا ہے اس کا لاب اٹھایا جاسکے پرماتمہ نے جو آپ لوگوں کو یہ معنو کا چولہ یا سنسار کے لیے نہیں دیا ہے کہ آپ بھوگ کے لیے وسطوں کے لیے سنسارک وسطوں کے لیے آپ اس کا استعمال کرتے رہے اور اسی پرکار سے بھوگ بھوگتے رہے سنسار چلانے کے لیے سماز چلانے کے لیے گھر چلانے کے لیے کام چلانے کے لیے شریر چلانے کے لیے بچے پیدا کرنے کے لیے اور بھن بھن وشہ جن کے اندر یہ جیو فسا ہوا ہے اس لیے نہیں ملا ہے یہ چولہ یہ پرماتمہ نے چولہ دیا ہے یہ شریر دیا ہے پرماتما کی پرابتی کے لیے لاکھوں انانت انانت جنم بیٹھ گئے بھوت سے میں نکل گیا لیکن اس شریر کا کوئی لاب نہیں ملا آتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کبھی سنتوں کا ساندہ نہیں ہو پاتا کبھی واتاورن نہیں مل پاتا کبھی من کے اندر سنکائیں پیدا ہوتی ہیں کبھی وچار پیدا ہو جاتے ہیں اگر یہ سب کچھ مل بھی جائے تو ہم رک نہیں پاتے انتظار نہیں ہو پاتا بھجن نہیں ہو پاتا سمرن نہیں ہو پاتا دھیان نہیں ہو پاتا من کے اندر ایک آگرتہ نہیں ہو پاتی بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میں کئی بار بولتا ہوں آپ پرماتما کا سمرن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی کرتے تو ہیں لیکن لوٹ کر کے کرتے ہیں اور لیٹ کر کے سمرن ہو جاتا ہے دھیان لگ جاتا ہے میں چپ دیکھتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ بیٹھتے نہیں اس کے نام کے اوپر بیٹھا نہیں جاتا ٹائم نہیں ملتا ارے آپ لوگوں کے ہاتھ سے یہ ٹائم جو سبد کا پریوک کر رہے ہیں یہ نکلتا جا رہا ہے اور ایک ایک سواس گھٹتی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لیٹ کر کے اور سو گئے تو یہ دھیان ہے بلکل بھی نہیں یہ دھیان نہیں ہے کچھ لوگ اس کو بڑے گمبیرتا سے سپنے سنانے لگتے ہیں یہ دکھائی دیا یہ دکھائی دیا میں دیکھتا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں وچار کرتا رہتا ہوں ارے کتنے فسے ہوئے لوگ ہیں یہ یہ کہ ان کلپناوں میں کھوئے ہوئے ہیں کس چیز کی کلپنا کر رہے ہیں لاکھوں ورث پرانی کلپناوں میں کھوئے ہوئے ہیں خود کو گوپی کا نبھو کرتے ہیں اس کو پرماتما بنا دیتے ہیں ارے کہاں کھو گئے آپ اس دنیا میں یہ سب بھرم کا جال ہے یہ سب کال کا جال ہے یہ سب مایا کا جال ہے جو آپ کے اوپر پھیلا دیا گیا ہے جو سپنوں کے مادھم سے آپ کے پیش کیا جاتا ہے پرستوچ کیا جاتا ہے آپ کو فسانے کے لیے جس پرکار سے آپ دیکھنا جال پھیکا جاتا ہے چھوٹی مچھلیاں نکل جاتی ہیں بڑی مچھلیاں اس کے اندر فس جاتی ہیں لیکن کال اور مایہ کا اتنا سکسم جال ہے یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ایک بھی کوئی جیو اس سے باہر نہیں نکلتا ستاور ہو چاہے جنگم ہو جلج ہو چاہے کیسا بھی ہو چاروں پرکار کے جیو اس کے اندر فس جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہوتا نکلنے کا چھٹ پٹا کر کے پیر مار کر کے کال کے جال میں فس کر کے انہیں جانا ہی ہوتا ہے لیکن جو جیو پرماتمہ کا بھجن کرتا ہے سمرڑ کرتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ میں لیٹ گیا اور پیر کے اوپر پیر چڑھا کر کے لیٹ گیا اور دھیان لگ گیا اور دھیان میں چلا گیا یہ دھیان نہیں ہے بھئی یہ بلکل نندرہ ہے اور ایسی نندرہ ہے جو آپ کو بھرم میں ڈالے ہوئے ہیں یہ یوگ نہیں ہے کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں پیٹ لگائی دیوار کے اور کچھ سہارا لیا اور بیٹھے بیٹھے سو گئے اور ایک گھنٹہ ہو گیا اور کہتے ہیں ہاں آپ بڑا دھیان لگا جتو یہ بلکل بھی دھیان نہیں ہے یہ آلسی ہے یہ آلسپن ہے یہ دھیان نہیں ہے جب آپ کا دھیان لگے گا آپ کو محسوس ہو جائے گا آپ آلسی ہوتے جا رہے ہیں پرماتما کے نام سے دور ہوتے جا رہے ہیں سمرن سے دور ہوتے جا رہے ہیں خد سے دور ہوتے جا رہے ہیں آتما سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ کو کب سمجھ میں آئے گا جب کب تک آپ لوگوں کو جنجوڑتے رہیں گا آپ لوگ جو بھگتی کرتے ہو جتنی بھگتی کرتے ہو بیٹھ کر کے سوچتے رہتے ہو ارے لڑکے کی شادی ہو جائے بس میرا پیچھا چھوٹ جائے اور لڑکا کیا کرتا لڑکا شراب پیتا ہر روز اس لیے اس کی شادی کرنی ہے تاکہ وہ سدھر جائے ہماری سوچ دیکھو دھیان کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی کتنا اچھا سوچتے ہیں کتنے اچھے ویچار ہوتے ہیں ہمارے اس پرکار کے دیکھو سوچئے کہ آپ کہاں تک پہنچے ہو سوچئے آپ نے کتنی بھگتی کی ہے سوچو آپ نے کتنا ٹائم دیا پرماتما کو سوچو کتنا سمرن کیا آپ نے آپ تو سمرن کے آس پاس بھی نہیں ہو بس اپنے چھوٹے موٹے سوارد کی شدی کے لیے ارے مجھے تو بخار ہو گیا میں تو دو دن سے پرماتما کے نام بھی لے رہا تھا ارے دو دن بس رام کے نام لیا اور پرماتما کے احسان تو الگ سے ہے کہ میں تیرا نام لے رہا ہوں اور بیچ میں جو میں بیٹھا ہوں میرے احسان الگ سے ہے کہ تمہارے کہنے سے میں نے لیے تھے آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ پرماتما پرمتتتو ہے وہ انت ہے اس کے بینا نئے سنسار میں جگہ ملے گی نئے اوپر جگہ ملے گی نئے مانوں کا چولہ ملے گا آگے آنے والے جنم میں نئے کوئی پوچھے گا نام بھی نہیں پتا ہوگا اتنی یونیاں ہیں چوراسی لاکھ یونیاں ہیں سوچئے آپ کتنے جیووں کو جانتے ہوں گے دس ہزار جیووں کو جانتے ہوں گے ایک لاکھ جیووں کو جانتے ہوں گے چوراسی لاکھ یونیاں کے جیو ہیں انت انت جیو ہیں آپ کہیں بھی کچھ بھی بنا دیے جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا پھر اور جیسے جل کے اندر کتنے جیو ہیں درتی کے اوپر کتنے جیو ہیں کتنے کسائی کتنے جیووں کو کٹتے رہتے ہیں وہ جیو کٹتے رہتے ہیں چٹ پٹاتے رہتے ہیں پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں پھر مرتے رہتے ہیں یہی شرشٹی چکر ہے آپ جب تک اس پرماتما کا سمرن نہیں کروگے آپ اس کے نام کا سمرن نہیں کروگے آپ اس کا دھیان نہیں کر پاؤگے کیسے ہوگا نہیں ہو پائے گا آپ کتنا بھی پریاز کرتے رہے ہیں آپ کتنے بھی بھاگتے رہے ہیں ارے میں تو پورا دن شیوہ کرتا رہتا ہوں میں تو یہ کرتا رہتا ہوں تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا بینہ سمرن کے اگر سمرن ہوگا تو ان چیزوں کی بھی اہمیت ہوگی اگر پرماتما کا سمرن نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ جیرو ہو جائیں گے کوئی بھی کام نہیں آئے گا بس آپ کو سورگ تک اٹھا کر کے لے جائیں گے سورگ سے لے کر کے ویکنٹ تک سب کی سب بھوگ یونیاں ہیں اس انسار کے اندر کوئی بھی ایسی یونی نہیں جو بھوگ یونی نہ ہو بس ٹائم کا فرق ہے ٹائم سمیں کا انتر ہے کہیں آئیو سو ورس کی ہو جاتی ہے کہیں آئیو لاکھوں ورس کی ہو جاتی ہے جب لاکھوں ورس کی آئیو ہوتی ہے تو ہمیں اتنا ہی بھوگ بھوگ نہ ہوتا ہے ہم بھوگ بھوگ کر کے واپس آتے رہتے ہیں پھر جاتے رہتے ہیں یہی شرشتی کا چکر چل رہا ہے لاکھون انت ورس ہو گئے ان انت جنم ہو گئے ان انت شرشتیاں ہو گئی بنتی گئی مٹتی گئی بگڑتی گئی کیا حاصل کر لیا ہم لوگوں نے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا نہ ہم اس نام کے راستے کے اوپر چل پائے نہ درم کے راستے کے اوپر چل پائے نہ بگڈی کے راستے کے اوپر چل پائے نہ گیان کے مارک کے اوپر چل پائے نہ ہم راستہ بنا پائے نہ بنے بنائے راستے کے اوپر چل پائے ہم نے کچھ نہیں کیا بس ایک ایک سواس آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے بلکل سب کچھ گوا دیا کی کل بیٹھنا شروع کریں گے نئے سال سے بیٹھنا شروع کریں گے اگر آپ کے سامنے کچھ کھانے کی اچھی اچھی وستوئی رکھ دی جائے آپ انتظار نہیں کرو گے کی کل کھائیں گے آج رکھی رہنے دو سرابی کے سامنے سراب کی بوتل رکھ دی جائے وہ یہ نہیں کہے گا نہیں کل پییں گے آج نہیں پییں گے اسی سے میں پی جائے گا تو یہ جو نام کا کھیل ہے جو بھگتی کا کھیل ہے یہ گیان کا کھیل ہے یہ آج ہی کرنا چاہیے ہم اس کو کل کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو کل کے اوپر چیزیں چھوڑنی چاہیے وہ ہم ابھی کرنے لگتے ہیں یہ کھیل چل رہا ہے کال اور مایہ کا آپ کی بودھی اور وچاروں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آپ کو احساس نہیں ہے آپ پکڑ نہیں پا رہے آپ اپنے سنکلپوں کو مجبوط نہیں کر پا رہے آپ اپنے من بودھی چیتہ انکار کو مجبوط نہیں کر پا رہے جب تک من بودھی چیتہ انکار کو مجبوط نہیں کرو گے آپ اٹھ نہیں سکتے کتنا بھی جور لگا لو کتنا بھی پریتن کر لو کتنی بھی کوشش کر لو چار آدمی چاروں طرف بیٹھیں گے تاس کھیلنے لگیں گے آپ کا ٹائم دیکھو کتنا جا رہا ہے کھیار آدمی بیٹھیں گے چگلیاں شروع ہو جائیں گی دیکھو کتنا کمتی ٹائم ہے ایک سواس بھی کروڑا روپے کا نہیں ملے گا کتنا ٹائم خراب کر رہے ہو ساتھ میں کٹھے دس آدمی بیٹھے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی کیا ملے گا آپ کو کیا حاصل ہوگا سوچو وچار کرو ایک ایک سبت کا دیکھو کس پرکار سے کھیل چل رہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ کی سمجھ میں آئے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ یہ شریر ساتھ چھوڑ دے گا تب نہیں آپ بیٹھ پاؤ گے نہیں آپ کا دھیان ہو پائے گا کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بیٹھو کمر کو سیدھی کر کے بیٹھنا چاہیے سر سے لے کر کے کمر تک بلکل ریڈ کیا ڈی سی دی ہونی چاہیے ایک آگرتہ ہونی چاہیے تب ہی ایک آگرتہ ہو پائے گی سب کچھ سیدھا ہوگا تب ہی شروعات ہوگی تب ہی آپ کا شریر ایکٹیو ہو پائے گا تب ہی کنڈلی نہیں سکتی جاگ پائے گی لیکن سیدھا بیٹھنا تو دور آپ ٹیڑھا بھی نہیں بیٹھ پاتے آپ تو سیدھے گئے اور لیٹ گئے کیا ہاں ہو جائے گا بھجند چار بار اس کا نام لیا سوچا ہم نے تو آج پتہ نہیں کیا تیر مار لیا لیکن یہ نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے جب وہاں کروڑوں اور وہ کلومیٹر جانا ہے ہمیں اتنا لمبا سفر کرنا تو اتنی ہی سفیٹ چاہیے اتنا ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اسی پرکار کی ہمیں گتی چاہیے جیون کا سمیں بہت تھوڑا ہے سفر بہت لمبا ہے اگر ہمیں یہ سفر تیہ کرنا ہے تو دھیان کرنا ہوگا بینہ دھیان کے یہ سفر تیہ نہیں ہو سکتا یہ کروڑوں کروڑ روپے سے بھی نہیں بزن کھری دیا جا سکتا ہزاروں کروڑ یگ کرالو تو بھی نہیں ہو سکتا دان پھون کر دو تو بھی نہیں کوئی راستہ ہے ہی نہیں کوئی مارک نہیں ہے دوسرا بس پریم اور بھگتی کے سوائے اس مارک کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں اگر آپ چوچوں کی اگلے جنم میں کر لیں گے اگلے جنم میں کیا پتہ آپ کہاں ہوگے کوئی سمرت ملے گا نہ ملے گا مہاپروس ملے گا نہ ملے گا جیون ورث ہی چلا جائے گا یا جیون آپ کو کس پرکار کیونی میں ڈال دیا جائے گا اگر سادنہ کری تو اٹھ جاؤ گے نہیں تو پھر یہی آ کر کے گھٹنے لگو گے پھر سنسار کے اندر کوئی سکھی جیون نہیں ہے نہ ہی ہو سکتا چاہے کسی نے کروڑوں کروڑ کمالیوں چاہے لاکھوں عرب کمالیوں چاہے سارے درتی کی سمپتی پرابت ہو چاہے کوئی راجہ ہو رنگ ہو بکھاری ہو کوئی بھی ہو اس سنسار کے اندر سکھی نہیں رہ سکتا کبھی نہ کبھی تو کوئی دکھ آئے گا ہی کبھی نہ کبھی تو کوئی بیماری آئے گی ہی کبھی نہ کبھی تو کوئی روگ گھیری لے گا شریر ساتھ ہی چھوڑ دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تو شریر جر جر ہو جائے گا تب پریشہ نہیں ہوگی اس سنسار کے اندر نہ کوئی سکھی رہا ہے نہ کوئی سکھی رہ سکتا یہ سمسار کے اندر دکھ ہی دکھ ہے آپ جا کر کے دیکھئے اسپیٹلوں کے اندر کیا کیا حال ہے لوگوں کا آپ نے دیکھا نہیں ہے چیر پھار کرتے ہوئے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے گزر کر کے دیکھئے جب آپ کو تھوڑا ویچار پیدا ہونے لگے نانک جی کی طرح سے سمسان میں جا کر کے دیکھئے وہ جندہ جی جا کر کے بیٹھ گئے تھے کہ مجھے تو یہی رہنا ہے انت میں یہی پہنچنا ہے تو پہلے ہی کیوں نے جا کر کے بیٹھ جاؤں تو آپ بھی کبھی جا کر کے دیکھئے سمسان کے اندر گئے تو ہوگے کسی کو جلانے کے لیے کسی کو دبانے کے لیے لیکن گئے کچھ پل کے لیے ویراغ ہوا سوچا کہ مجھے بھی یہی آنا ہے ارے چھوڑو چار دن گجرے بس وہی روٹین ہو گیا وہی سب کچھ ہو گیا پھر کوئی مرہ پھر گئے احساس ہوا پھر بھول گئے کیونکہ پرماتمہ بار بار یاد دلاتا رہتا ہے کہ شریر کو چھوڑ کر کے جانا ہے یہ دسوں کی دسوں اندریاں یہی رہ جائیں گی یہ مٹی کا چولہ یہی رہ جائے گا آپ کا ہر جا کام چھوڑ دے گا سوان سے نکل کر کے چلی جائے گی یہ آتما اس شریر سے نکل کر کے چلی جائے گی یہ پنجرہ یہی پڑا رہ جائے گا جس کے لیے اتنا چھٹ پٹاتے ہو جس کے لیے کئی لوگ تو اس کو سزانے کے لیے کئی کئی گھنٹے میں دیکھتا ہوں کئی بار ایک جگہ ہم گئے ہوئے تھے انہوں تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں تین تین چار چار گھنٹے اس کو سزانے میں لگا دیتے ہیں تین چار گھنٹے پھر آدھا گھنٹہ کچھ کام کیا پھر تین چار گھنٹے پورا دن یہی کام چلتا رہتا ارے اس شریر کو اتنا سزانہ ٹھیک ہے ساف سفائی کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے سنبھالنا چاہیے کتنا سمیں نکل گیا کتنے سوانس چلے گئے ایک دن میں 21,600 سانس آتے ہیں وہ گھوا دیتے ہیں ہم اسی پرکار سے کچھ سونے میں گھوا دیتے ہیں آدھا ٹائم سو کر کے گزر جاتا ہے آدھا ٹائم کھا کر کے گزر جاتا ہے آدھا ٹائم آلس میں گزر جاتا ہے آدھا ٹائم نندہ چگلی میں گزر جاتا ہے کیا ٹائم بچا ہم لوگوں کے پاس اور جو ٹائم بچا اس کا صدو پیوگ نہیں ہوا بس دورو پیوگ ہوا کیونکہ انانت انانت جنو کے بعد دیوتا تک ترستے رہتے ہیں کہ مانو کیوں نہیں ملے ہم بزند دیان ساد نہ کرے سمرن کرے اور سمرن کے دوارہ جو پرابت ہو وہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے مددگار ہو دیوتا چھٹ پٹاتے رہتے ہیں کہ اگر وشنو کا بھی اگر جنم ہوگا تو مانو کا چولہ لے کر کہ پھر بگتی عبیہاز دیان کرے گا پھر وہاں پہنچ پائے گا پھر اس کو وہی پد پرابت ہوگا آپ چھوچئے آپ لوگوں میں سے بھی من سکتے ہیں اور بھی پچھلے جو ہوئے ہیں ہمارے سند ماتمہ وہ بھی وہاں بنے ہیں لیکن وہاں موقتی نہیں ہے وہاں موقس نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیجئے چاہے بھاگوت کرنے والے بولو چاہے کوئی بھی بولو لیکن ویکنٹ کے اندر موقس بلکل بھی نہیں ہے ہمیں موقس آئیے تو ان سب لوگ لوکانتر کو پار کر کے جانا ہوگا لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو دھیان کے شوا کوئی راستہ نہیں ملے گا دھیان کے شوا کوئی وہاں تک لے جانے کے لیے کوئی ناؤ ہے نہیں جس کے اوپر آپ سوار ہو کر کے چڑ جائیں تو آپ زیادہ سے زیادہ دھیان کیجئے سمرن کیجئے اس پرماتما پرمپتہ پرمیشور کو جتنا آپ دھیان سے رٹنے کی کوشش کریں گے ایک ایک سبد کو سمجھنے سننے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کے اوپر وہ پرماتما میر اور کرپا برساتا چلا جائے گا